اسی او ملکوں کا ون ارتھ ون فیملی اور ون فیوچر پر زور اسلام آباد میں جنگائی تعاون تنظیم ہیڈ آف کومنٹ کا 23 اجلاس اختتام پذیر کانفرس کا مشترکہ علامیہ جاری علامیہ کے مطابق فورم کا غیر انتیازی اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر زور یک طرفہ تجارتی پابندیہ لگانے کی مخالفت ریاستوں کی خودمختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کا بابی احترام طاقت کے استعمال کی دھمکی نہ دینے کا اصول، تعلقات کی پائیدار ترقی کے لیے بنیاد عالمی اتحاد برائے امن، ہماغی اور ترقی کے لیے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے قرارداد منظوری کی تجویز کو فروغ دیں گے اسی او سیکیٹریٹ کی ریپورٹ، دوہزار پچیس کے بجٹ کی منظوری سربراہن حکومت کا اگلہ اجراس دوہزار پچیس میں روس میں ہوگا بیندالاقوامی تجارت میں رکاوٹیں، سرمایہ کاری کے بہاؤں میں کمی، غیر یقینی صورتحال سپلائی چینز کا خلل، عالمی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال کا باعث بن رہا ہے عالمی غزائی تحفظ، غزائیت میں بہتری اور تحقیقاتی تعاون کی ضرورت پر زور نوجوانوں کی پالیسی میں تعاون اور سائنس اور ٹکنالوجی میں دلچسپی رکھنے والے پروگرامز کی ترجیح پر زور دیا گیا ایسی علامیہ کے مطابق یکترفہ پابندیوں کا نفاظ بیندالاقوامی قانون کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا یکترفہ پابندیوں کے نفاظ کا تیسرے ممالک اور عالمی اقتصادی تعلقات پر منفی اثر پڑتا ہے پاکستان خیطے میں عام کا خواہہ، افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لئے استعمال رکنا ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کا شنگائی تام تنظیم کے 23 سربراہی جلاس سے خطاب کہا یقینی بنانا ہوگا، افغان سرزمین کسی ملک میں دہشت گردی کے لئے استعمال نہ ہو عالمی برادری انسانی بنیادوں پر افغانستان میں امداد پر توجہ دے پاکستان میں ایسیو کانفرنس کے ناکات، باعث فخر، پائدار ترقی کے لئے راکائی تعاون اور عوابط کا فروغ ضروری تمام ممالک مل کر خرطے کی معیشت بہتر بنا سکتے ہیں ایسیو ممالک دنیا کے عبادی کا 40 فیصد مل کر لوگوں کو بہتر میار زندگی اور سہولیات پر ہم کرنی ہے غربت کے خاتمے کے لئے تمام ممالک کو مل کر اقدامات کرنا ہوں گے آنے والی نسلوں کو بہتر مستقبل دینا عالمی رہنماؤں کی ذمہ داری موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے درپیش خطرات اہم چیلنج دوہزار بائیس میں سلاب کے باعث لوگ متاثر اور ہزاروں اکر زمین تباہ ہوئی غزہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک عالمی برادری نوٹس لیں مشرک بستہ میں امن کے لیے آزا پلسیلی ریاست کا قیام ناگزیر خطے میں فوری جنگ بندی کی جائے پاکستان، کرگستان، بیلاروس، کازکستان، روس اور عزقستان کی چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کے حمایت بھارت کی مخالفت ایسیو علامی میں کہا گیا فورم نے یورپ اور ایشیا کے درمیان بہتر اقتصادی شدرات کی ضرورت پر زور دیا پاکستان اقتصادی رہداری کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے علاقائی ترقی کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انتہائی اہم منصوبہ ہے پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ملاقات وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے ایسیو سمیٹ کے موقع پر دے گئے زہرانے پر ہوئی زرائے کے مطابق زہرانے کے موقع پر اساکڈار اور بھارتی وزیر خارجہ جائے شنکر ایک ساتھ بیٹھے اساکڈار اور جائے شنکر کے درمیان زہرانے پر خوشکوار جملوں کا تبادلہ پاکستانی وزیراعظم اور بھارتی وزیر خارجہ کی بھی بات چیت ہوئی اسیو اجلاس پاکستان کی ستائیس سال بعد بڑے ایونٹ کی میزبانی مہمانوں کی کنونشن سینٹر آمد وزیراعظم کی جارب سے پرتپاک استقبال وزیراعظم کا مہمانوں کے ساتھ فوٹو سیشن اسیو سربراہ اجلاس میں روکن ممالک کے سربراہان کی آپس میں غیر رسمی گفتگو علاقائی مسائل اور اہم چیلنجز پر بھی تبادلہ خیال چین کے وزیراعظم لیچیان وزیراعظم شہباز شریف سے مہوے گفتگو رہے دونوں رہنباؤں کے درمیان گفتگو انتہائی خوشکوار ماحول میں جاری رہی بینوں ملک سے آئے مہمانوں نے اسیو سربراہ کانفرنس کے لیے پاکستان کی جانب سے کیے گئے انتظامات کو سراہا اجلاس میں چین، روس، تاجکستان، کرگستان، بیلاروس، قازقستان، تاجکستان اور اوزبکستان کے وزیراعظم شریک ہوئے بھارتی وزیر خارجہ جائے شنکر کی بھی اسیو کانفرنس میں شرکت شنگائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس میں شرکت کے بعد بہمانوں کی روانگی وفاقی وزراء نے موزز بہمانوں کو حساب آباد ائرپورٹ سے رخصت کیا چین کے وزیراعظم لیچیان کو وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے رخصت کیا قازقستان اور بیلاروس کے وزیراعظم کو علیم خان نے رخصت کیا بھارتی وزیر خارجہ جائے شنکر کو وزیر برائے آئیٹی شیزا فاطمہ نے تاجکستان کے وزیراعظم کو رخصت کیا کرگستان اور اوزبکستان کے وزیراعظم کو عویس لغاری نے رخصت کیا لاہور ایک بار پھر ملکی سیاست کا گھر بن گیا تین بڑوں کی بیٹھاک مولانا فضل الرحمان کا جاتی عمرہ پہنچنے پر نواز شریف شہباز شریف اور مریو نواز نے استقبال کیا صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو بھی لاہور پہنچ گئے نواز شریف اتحادی رہنماؤں کے عزاز میں شایہ بھی دیں گے وزیراعظم فضل الرحمان صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو یہ شایہ میں شرکت کریں گے وزیر داخلہ محسن نکوی اور وزیر قانون آزم نزید تارن وزیر علیہ پنجام مریو نواز بھی شرک ہوں گی گزشتہ روز پیپرس پارٹی اور جے ایو آئی میں آئینی ترمیم کے مصابدے پر اتفاق ہوا تھا آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی سینٹ اور وفاقی کابینہ کے اجلاس کل طلب صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے علیدہ علیدہ اجلاس طلب کیے اجلاس میں ممکنہ طور پر آئینی ترمیم منظوری کے لیے پیش کی جائے گی سینٹ اجلاس کل تین بجے قومی اسمبلی اجلاس چار بجے طلب وفاقی کابینہ اور سینٹ میں مسلم اگنون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی کل ہوگا کابینہ کے اجلاس میں چھبیسمی آئینی ترمیمی مصابدے کی منظوری دی جائے گی وزیر آزم کابینہ اجلاس میں ترمیمی مصابدے کے بارے میں کابینہ میمبران کو بھی اعتماد پلیں گے خصوصی کمیٹی نے آج چار جماعتوں کے ڈرافٹ کو یقجا کیا خوشی چھا کہتے ہیں پی ٹی آئی چیف اپ آمی ڈوگر نے رابطہ کر کے اجلاس ملتوی کرنے کا کہا آمی ڈوگر نے کہا ہم آئینی ترمیم پر آج اپنا اجلاس مناقض کر رہے ہیں راجہ پرویز اشرف نے کہا تمام لوگ متفق تھے اچھے انداز سے ترمیم پاس ہونی چاہیے آج کمیٹی ارکا نے مذبت انداز میں بحث کی عام تاثر ہے کہ یہ ترمیم ملک اور عدلیہ کے فائدے کے لیے ہیں شہری رحمان نے کہا پی ٹی آئی ارکان آج اجلاس میں شریک نہیں ہوئے دیکھتے ہیں کل پی ٹی آئی کیا ڈرافٹ پیش کرتی ہے اب خصوصی کمیٹی میں متفقہ ڈرافٹ آنا شروع ہو جائیں گے خوشید شاہ کی زیر صدارت خصوصی پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں راجہ پرویز اشرف شہری رحمان پاروک ستار منظور کاکڑ خالد مقصی ایمل ولی خان کی شرکت راستوں کی بندش کی وجہ سے کئی کمیٹی ارکان پارلیمنٹ ہاؤس نہ پہنچ سکے اجلاس کل دوبارہ ہوگا آکسپورٹ یونیورسٹی نے 38 امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی بانے پی ٹی آئی کا نام آکسپورٹ یونیورسٹی کی چانسلشپ کے لسٹ سے باہر چانسلر کی فیرس میں متعدد پاکستانی امیدواروں کے نام شامل آکسپورٹ یونیورسٹی کے نئے چانسلر کی انتخاب کا پہلا راؤنڈ 28 اکتوبر کو شروع ہوگا ٹاپ فائی امیدواروں کے درمیان 4 نومبر کوئلیکشن کا دوسرا راؤنڈ ہوگا نئے چانسلر کا اعلان 25 نومبر کو کیا جائے گا پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر طلبہ کو گمراہ کر کے مہم چلانے کی سازش کی وزیراعلا پنجام مریہ نواز کی نیوز کانفرنس کہا کالج میں طالبہ سے زیادتی کی جھوٹی داستان گھڑی گئی ایسی بات کا ایشو بنایا گیا جس کا وجود ہی نہیں تھا اس دہشتگر جماعت نے واقعے کو انتشار کے لیے استعمال کیا جس گارڈ پر الزام لگا اس کو گرفتار کیا گیا سازش کے پیچھے کون ہیں اچھی طرح واقف ہیں اس جماعت نے پہلے کہانی گڑی الزام لگایا پھر وٹم تلاش کرتے رہے 10 اکتوبر کو واقعہ رونما ہونے کا کہا گیا ایک لڑکی کا نام سامنے آیا جو دو تاریخ سے ہسپتار کے آئی سیو میں تھی اس بچی کی والدہ نے تردید کی اس کا کوئی گواہ ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں وہ بچی ریپ کی نہیں بلکہ گھٹیا سیاست کے وٹم ہیں بیٹیاں مائیں اور بہنیں سانجی ہوتی ہیں عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے لاہور نیجی کالج کی طالبہ کے ساتھ منسلک منگھڑت پیڈیو کے واقعے کا مقدمہ درج پولیس کی مدائیت میں درج ایف آئی آر کے مطن کے مطابق سوشل میڈیا پر طالبہ کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کی خبر وائرل ہوئی واقعے کی تصدیق کے لیے مختلف طلبہ و طالبات سے پوچھا گیا مطالقہ لڑکی اور اس کے والدین نے اس واقعے کی مکمل تردید کی والدین نے کہا ویڈیو محض بدنام کرنے کے لیے بنائی گئی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں واقعے سے طلبہ اور عوام الناس کو حکومتی اداروں کے خلاف سوچی سمجھی سازش کے تحت بھٹکایا گیا اشتیار دلوا کر احتجاج کرنے پر مجبور کیا گیا نشتہ الافراد نے جلاو گھراو اور توڑ پھوڑ کی واقعے سے بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ڈس انفرمیشن اور انتشار پھیلانے والوں کی انکواری کے لیے ایف آئی اے سائبر کریم سلکی ساتھ رکنی کمیٹی بھی قائم بچے ہماری فیاملی ہیں بے بنیاد باتوں کے پیشے لگ کر اداروں کے خلاف نہ جائیں لاہور میں ڈیریکٹر پنجاب گروپ آف کالوجز کی انتظامے کے ساتھ پریس کانفرنس کہا تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے بچے اس طرح سڑکوں پر گھومیں بچی سے مبینہ زیادتے کی پوسٹ ہفتے کی رات کو انسٹرگرام پر لگی کہا گیا جہاں حادثہ ہوا اس پارکنگ میں دروازے ہیں ہماری پارکنگ میں کوئی دروازے نہیں پولیس نے یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر دیکھی اور آ کر ہمارے سی سی ٹی وی کیمرو کا ڈیٹا دیکھا پتہ چلا ایک دو طلبہ یہ سٹوری لگا رہے ہیں ہم نے کہا بچی کے نام اور پتہ بتائیں تاکہ رابطہ کر سکیں ہم حق اور سچ پر ہیں ہم نے تمام باتیں سچائی کے ساتھ بیان کی یہ سرہ سر سوشل میڈیا پر پر پرپاگینڈا کیا گیا چینی کانسلیٹ حملہ کیس میں اہم پیشرفت مقدمے کے اہم گواہ تفتیشی افسر نے کل ادم بی ایل اے کے چار کرندوں کو اپنی گواہی میں شناخت کر لیا کمرہ عدالت میں موجود چاروں ملزمان کو شناخت کر سکتا ہوں گواہ تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ ملزمان کو دماغہ خیز بواد اور اسلحے کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا ملزمان نے اپنے اقبالی بیان میں بھی چینی کانسلیٹ حملے کا اعتراف کیا ملزمان نے ہلاک دہشتگردوں کو سہولت فرام کی انصداد دہشتگردی عدالت کراچی نے تفتیشی افسر کا بیان قلم بند کرنے کے بعد بیان پر جرح کے لیے سمات ملتوی کر دی ایسیو اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے توقع ہے تمام مہمان اچھی یادیں لے کر پاکستان سے جائیں گے اساق دار کی ایسیو سیکیرٹی جنرل کے ہمرا پریس کانفرنس وزیر خارجہ نے کہا ایسیو اجلاس کے نقاط پاکستان کے لیے احزاز اجلاس میں تجارت سرمایہ کاری اور تخلیقی معیشت کے فروغ پر تبادے خیال ہوا پائدار ترقی کے لیے متعدد تجاویز کو منظور کیا گیا علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود پاکستان ایسیو چارٹر پر عمل درامت کر رہا ہے شرکہ کا تنازعوں کے باعث وینل اقوامی سرمایہ کاری میں کمی پر خدشے کا اظہار سیکیورٹری جنرل ایسیو نے کہا اجلاس میں معیشت کے نئے ڈائلاغ کے تصور کو اپنایا گیا ایسیو کی شاندار کامیابی پر پاکستان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان نے ایسیو کے کامیاب منعقات کے لیے شاندار اقدامات کیے بھارت شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کی کامیاب بیزبانی پر پاکستان کا مطرف بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ایسیو اجلاس کی کامیاب بیزبانی پر پاکستان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کانفرنس ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب دنیا بھر میں حالات پیچیدہ ہیں بڑی جنگوں کے عالمی سطح پر خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں کرونا نے دنیا میں ترقی پذیر ممالک کو تباہ کیا دوستی کو فروغ دیں اور اچھے ہمسائیوں کی طرح رہیں اماندارانہ باتچیت ضروری ہو چکی اگر اعتماد اور تعاون میں کمی ہے تو ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کی علاقائی سالمیت اور خودبختاری کا احترام کرنا چاہیے یہ تعاون یک طرفہ ایجنڈوں کی بجائے حقیقی شراکتداری پر مپنی ہونا چاہیے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے واپس جانے سے قبل ٹوئیٹ میں وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ لکھا اسلام آباد سے جا رہا ہوں وزیراعظم شہباز شریف نائب وزیراعظم عساق دار اور حکومت پاکستان کا میزوانی پر شکریہ جے شنکر نے اسلام آباد میں واقع بھارتی آئی کمیشن میں پودا لگایا صبح کی سہر بھی کی پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات میں ایسیو کانفرنس ایک سنگی بیل کی حیثیت رکھتی ہے وفاقی وزیر اطلاعات اطارد کی میڈیا سے گفتگو کہا ستائیس برس بعد پاکستان میں اتنی بڑی کانفرنس کے انعقاد ہوا اس خطے کے ممالک کے ساتھ پاکستان کی بہت سے قدریں ثقافت مشترک ہیں ثقافت کا کسی بھی ملک کے لوگوں اور اس کے سوپ ٹرمیش کے لیے بڑا کردار ہوتا ہے وزیراعظم کی تجارت، سیاحت، ثقافت، باہمی تعلقات کے فروغ پر عالمی رہنماؤں سے بات چیت ہوئی ہم چاہتے ہیں تمام حیمان پاکستان کے حوالے سے ایک اچھا تاثر لے کر جائیں وزیراعظم شہباز شریف سے روسی امن سب کی سربراہ اجلاس کی سائیڈ لائن پر ملاقات پاکستان روس کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق وزیراعظم نے روسی امن سب کا سی اجلاس میں شرکت پر شکریہ ادا کیا روسی وزیراعظم کی شہباز شریف کو سی او کے کامیاب انعقاد پر مبارک بعد صدر مملکت سے ترکمانستان کی کابینہ کے ڈپٹی چیئرمن کی ملاقات صدر کا دو طرفہ اقتصادی تعاون اور کاروباری تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور کہا پاکستان ترکمانستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے دو طرفہ تعلقات مشترکہ اقدار مذہب اور ثقافت پر مبنی دونوں ممالک کے عوام کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے صدر مملکت کا تاپی گیس پائپ لائن منصوبے کی جلد تقویل کے عظم کا بھی اعادہ جالی حکومت دنیا کو پاکستان کا کیا امیج دکھانا چاہتی ہے مشیر اطلاعات خیبر پکتنخواہ بیرسٹر سیف کا بیان کہا ملک کے مقبول لیڈر پابندے سے لاسل انسان حقوق کی سنگین خلاف پرزیاں جاری ہیں شنگھائی تاون تنظیم اجلاس کے غیر ملکی مہمان کیا تاثر لیں گے منڈٹ چورو کو ملکی عزت کا کوئی خیال نہیں مانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر پابندی بینر اقوامی قوانی اور بنیاد انسان حقوق کی خلاف پرزی ہے ہمیں اپنے ذہن کو تبدیل کرنا ہوگا اس سی او کانفرنس کا پاکستان میں نقاط بڑی کامیابی ہے جن کے صوبائی وزیر اطلاع شرجیل بیمن کا تقریب سے خیداب کہا پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے مہنگائی کے خاتمے کے لیے سب نے مل کر کردار ادا کرنا ہوگا مانی پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق اپنا گھر پروگرام شروع کیا وزیرالہ خیمر پکتنخواہ علی امین گھڑاپور کہتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے پلوٹ لے کر مکان بنا سکیں اپنا گھر پروگرام کے پہلی اینٹ بانی نے لگائی تھی کوئی کریڈٹ نہ لے لوگ کہتے تھے کہاں ہیں مکان کے پی اور پنجاب میں بہت تامیرات ہوئی وزیرالہ خیمر پکتنخواہ نے جلوزوی زلانہ شہرہ کا دورہ کیا نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام کے تحت کم لاغت ہاؤزنگ سکین کا افتتہ جلوزوی ہاؤزنگ سکین میں سپورٹس کمپلیکس کے منصوبے کا بھی افتتہ طریقہ انصاف آئینی ترامیم بانی پی ٹی آئی کے رہائی اور دیگر مطالبات کے لیے سرپا احتجاج پشابر کے اسمبلی چوک میں احتجاجی کیمپ لگا دیا خیبر روڈ بند مزارین کی ریڈ زون کی طرف پیش قدمی ریڈ زون کے گیٹ زبردستی کھولنے کی کوشش پر حالات کشیدہ ریڈ زون مکمل بند